ناظرین اداد آج میں بات کروں گا سروس ووٹرز کے بارے میں سروس ووٹرز کون سے ہوتے ہیں یا سروس ووٹرز میں کون لوگ آتے ہیں تو سروس ووٹر جو ہماری سٹیٹ کا کوئی بھی آرم فورسز میں آرمی میں کام کرنے والا کسی دوسری سٹیٹ کے اندر کام کر رہا ہے تو وہ سروس ووٹر کہہ لائے گا اور اس کو پراسس کے ذریعے سے فارم فل اپ کر کے اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنی ہی کانسیچوینسی میں جو ہے وہ دینے کا پورا حق ہے اسی طریقے سے جو آرمی ایکٹ 1950 ہے وہ اس کے تیار جتنے بھی بیلٹ فورسز کے ہمارے امپلائیڈ ہیں جیسے گریف ہوئی نس جی سس بی آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف بی ایس ایف آسام رائیفلز سی ای ایس ایف وغیرہ وغیرہ جو آرمی ایکٹ 1950 جن پر اپلائیز ہوتا ہے وہ سارے کے سارے سروس ووٹرز میں آتے ہیں اور جو سروس اپنی دے رہے ہیں کس کو فورس کو آرمی فورسز کو اور ان سے یوڈے بھی جتنے بھی مائنر یا میجر میک میں ہیں اسی طریقے سے اگر سروس ووٹرز کے ساتھ اس کی وائف بھی وہاں پہ ایک وارٹرز میں یا اپنی یونٹ میں جو ہے وہ رہ رہی ہیں اور وٹ آف سٹیٹ ہیں اپنی سٹیٹ میں نہیں ہے اور اپنی کانسیچوینسی میں بھی نہیں ہے تو وہ سروس ووٹر ہی کہلائے گی اس کی وائف جو ہے وہ بھی ایس ایس سروس ووٹر اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر سکتی ہے تھرو پراپر چینل اس کے بعد وہ ہمارے ایمپلائیٹ جو انڈیا کے ہیں لیکن ان کو فارن کنٹریز میں جو ہے وہ کام دیا گیا ہے وہ انڈیا سے اپنی جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں اور فارن کنٹریز میں وہ جا کر اپنی نوکری جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں ان کا ووٹ بھی سروس ووٹر میں ہی آئے گا اور ان کی جو وائف ہوگی اس کا ووٹ بھی سروس ووٹر ہی کہلائے گا وہ بھی تھرو پراپر چینل فارم فلپ کر کے تھارٹین اے تھارٹین بی تھارٹین سی ایس پر رولز این ریگولیشن آف الیکشن کمیشن آف انڈیا وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر سکتے ہیں اپنے مان پسند لیٹر کو جو ہے ووٹ وہ دے سکتے ہیں اور دوز سرونگ ان دا آرم فورسس آف تا یونین اور آرمی میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنا ایز سروس ووٹر استعمال کر سکتے ہیں تو ایک تو آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی جن پر لگ ہو ہوتا ہے دوسرا جو آرم فورسس میں کام کر رہے ہیں دوسرا ہماری سٹیٹ کا جو دوسری سٹیٹ میں کام کر رہا ہے بیلٹ فورسس والے جو لوگ ہماری سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں یہ ایک اپنی سٹیٹ میں وہ نہیں ہے کسی دوسری سٹیٹ میں یہ نہیں کہ جمہو کشمیر کے لیے یعنی اگر وہ اپنی سٹیٹ میں نہیں ہے وہ آرمی افیسر جو اپنی سٹیٹ میں نہیں ہے دوسری سٹیٹ میں جو ہیں اندرستان کی کسی دوسری سٹیٹ میں کام کر رہا ہے تو وہ بھی سروس ووٹر میں ہی آئے گا اور اسی طریقے سے ہماری کنٹری کا کوئی افیسر اگر فارن کنٹری میں وہ تائینات ہے تو اس کو بھی سروس ووٹر کے تیعت ہی اس کا سپورٹ جو ہے وہ ہم پول کر سکتے ہیں تو اس کی چینل پہ مزید ہم ویڈیوز اور بھی بنائیں گے تاکہ اویرنس ہو سکے ہمارے آرم فورسس جتنے بھی ہمارے بلائنڈ ہے تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ سروس ووٹرز اپنا ووٹ کا استعمال بھی کریں اور سروس ووٹرز جو ہیں وہ کون کون ہوتے ہیں یہی بات میں نے کرنا تھی شکریہ جائند